اسلام علیکم متیولا جان ایم جے ٹی وی آج فوج کے ترجمان کی طرف سے ایک پریس لیس جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی پولیس سندھ کے مبینہ اغوا کے حوالے سے کوٹ آف انکوائری مکمل ہو گئی ہے پریس لیس میں پڑھ دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ جو سوالات مزید اٹھ رہے ہیں ان کا ذکر آپ سے کیے دیتے ہیں پریس لیس میں کہا گیا ہے کہ کوٹ آف انکوائری جو کہ چیف آف آرمی سٹاف کے حکم پر ہوئی تھی کوٹ آف انکوائری چیف آف آرمی سٹاف کے حکم پر ہوئی تھی اور یہ کوٹ آف انکوائری کا اختیار صرف فوج کے معاملات پر ہوتا ہے ایک دوسرے محکمے کے سربراہ کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا اس کی انکوائری وفاقی حکومت کو کرنی چاہیے تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی فوج کا معاملہ نہیں تھا آئی جی پولیس سندھ کوئی فوج کے ماتحت نہیں ہے وہ ایک دوسرے قومی ادارے کے پولیس کے سربراہ ہیں تو یہ انکوائری وفاقی حکومت کو کرنی چاہیے تھی اور وفاقی وزارت داخلہ کو خاص طور پر کرنی چاہیے تھی کیونکہ اس میں وکٹم جو تھے وہ آئی جی پولیس تھے وفاقی وزارت داخلہ کے اور وفاقی حکومت کے ماتحت تھے ان کو جواب دے تھے آرمی چیف کو جواب دے نہیں تھے اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی اس اغوا کے حوالے سے پولیس کو کاروائی کرنی چاہیے تھی اور کہا گیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی کوٹ آف انکوائری جو کی گئی ہے اس کا تعلق ان شکایات سے تھا یا ان گلے شکووں سے تھا جو آئی جی پولیس نے کیے تھے ان لے یہ کوئی شکایات تھی جیسے کوئی گلے شکوے تھے بہت سنگین معاملہ تھا کوئی شکایات گریوانسی یا گلے شکوے کی بات نہیں تھی اور پھر انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعہ کا اس مبینہ اغوا کا اب اس میں مبینہ اغوا کا نام نہیں لیا جا رہا ہے اس پیسلیز میں مگر کہا جا رہا ہے کہ اس واقعہ کا پسمنظر جو ہے وہ 18 اکٹوبر 2020 کراچی کا انسیڈنٹ ہے 18 اکٹوبر 2020 بار بار اس منظر کو لایا جا رہا ہے واقعہ جو بھی ہو پسمنظر جو بھی ہو اب اس میں وہ پسمنظر یہی ہے کہ 18 اکٹوبر کو کیپٹن سب دور و مریم سب دور قائد اعظم کے مزار پہ کے تھے اور وہاں پہ جو ہے الزام لگا تھا کہ انہوں نے بحرومتی کی ہے تو بار بار اس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کے پسمنظر میں یہ واقعہ ہوا تھا یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ جو مبینہ اغوا ہوا تھا یا جو جو آئی جی پولیس کے سربلا کو گھر سے اٹھا کے لے گئے تھے اس کا پسمنظر یہ تھا کہ اصل میں وہ مزار قائد پہ ایک واقعہ ہوا تھا آگے جا کے یہ فوج کے ترجمان کی پریس لیس کہتی ہیں کہ یہ انکوائری اب مکمل ہو چکی ہے یہ فوج کے ترجمان کی طرف سے یہ ایک بیان آیا ہے اور کوٹ آف انکوائری میں یہ ثابت ہوا ہے یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ اٹھارہ اور انیس اکتوبر کو پاکستان رینجرز اور آئی ایس آئی سیکٹر ہیڈکوارٹر کراچی کے جو لوگ تھے جو مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی تھی وہ اس میں اتنے سیز تھے وہ اس میں اتنے سوچ و بچار میں مگن ہو گئے تھے اور اس میں اتنا زیادہ ان پہ تاری تھی وہ واقعہ بے حرمتی کا اور اس کو وہ دیکھ رہے تھے اس کی نگرانی کر رہے تھے کہ اس دن اٹھارہ اور انیس اکتوبر کی رات کو جب یہ واقعہ ہوا تو وہ جو فال اوٹ تھا اس بے حرمتی کا جو بے حرمتی کیپٹن سفدر نے مزار قائد کی کی تھی اس کا جو فال اوٹ تھا جو اس کے نتائج تھے جو اس کا رد عمل آ رہا تھا تو اس کی وجہ سے آئی ایس آئی کے اور رینجر کے جو افسران تھے وہ بہت زیادہ سوچ و بچار میں تھے اور وہ دیکھ رہے تھے یہ رد عمل ہو رہا ہے ہم تنہیں قیامت آ گئی تھی آسمان پھٹ پڑا تھا کیا ہوا تھا لیکن رد عمل ہو رہا ہے اور وہ بہت زیادہ سوچ و بہت زیادہ مصروف تھے بہت زیادہ رد عمل کو وہ نوٹ کر رہے تھے وہ بہت زیادہ رد عمل کو نوٹ کر رہے تھے وہ بہت زیادہ رد عمل پر ایس آئی سیکٹر ہیڈکوارٹر کے افسران ان پہ عوام کا دباؤ تھا اب ماشاءاللہ سے عوام کا دباؤ منتخف نمائندوں پہ تو ہم سنتے آئے ہیں وگر اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ آئی سائی کے اور رینجرز کے جو باوردی افسران ہیں جو یہ فوجی ایلکار ہیں ان پہ بھی عوام کا دباؤ آباتا ہے اور یہ ان پہ عوام کا دباؤ تھا ان پہ بھی انکریزنگ پبلک پریشر تو انشور پرونپٹ ایکشن ایز پر دھلا کہ وہ قانون کے مطابق فوری عوام کا دباؤ تھا کہ قانون کے مطابق فوری طور پہ ایکشن لیا جائے کیپٹن سفدر کے خلاف تو عوام کا دباؤ رینجرز پہ تھا کہ بھئی آپ قانون کے مطابق کریں آئی سائی کے اوپر عوام کا دباؤ تھا کہ آپ قانون کے مطابق اس کو یقینی منائیں اب رینجرز اور آئی سائی کا کیا تعلق ہے کہ جا کے وہ آئی جی پولیس کو عوام کا دباؤ پہنچائیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس کے اوپر دباؤ عوام کا نہیں تھا یا آئی جی پہ نہیں تھا لیکن رینجرز و آئی سی سیکٹر ایڈ کورٹر یا ان کے سربراہ کے اوپر عوام کا دباؤ تھا یہ پریس لیز میں ہمارے فورٹ کے تجمعان نے یہ بات کی ہے منتق اب نمائندو پہ بھی عوام کا دباؤ نہیں ہوتا عوام کا دباؤ رینجر اور آئی سی کے سیکٹر ایڈ کورٹر پہ ہوتا ہے اور کراچی میں خاص کر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو دیور انڈر انکریزنگ پبلک پریشر وہ عوام کے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا پاکستان رینجر کے افسران پہ اور آئی سی کے سیکٹر ایڈ کورٹر کراچی کے افسران پہ کہ بھئی قانون کے مطابق کاروائی کریں اور قانون کے مطابق کاروائی پھر یہ کہ عوامی دباؤ کے ردیعمل میں گھر سے جا کے اٹھا لیا یہ عوامی دباؤ کا نتیجہ تھا اچھا وہ پولیس ایٹھارٹی کا رеспانس بھی ایسےس کر رہے تھے جی پاکستان رینجرز بھی ایسےس کر رہے تھے اور آئی سی کے لوگ بھی کہ پولیس والے اپنا کام کیوں نہیں کر رہے اب یہ کام ایسےس کرنا بھی پولیس کے ردیعمل کا رеспانس کو ایسےس کرنا بھی اب آئی سی سیکٹر ایڈ کورٹر کا کام ہے پولیس کے اوپر ایک چین اف کمانڈ ہے پولیس کا آئی جی ہے وزیر داخلہ ہے صوبائی وزیر داخلہ ہے وفاقی وزیر داخلہ ہے وہ اسیس نہیں کرتا پولیس کے رد عمل کو آئی سائی کیا ایک سیکٹر انچارج ہے اور بیٹھ کے پولیس کے ادارے کو اور آئی جی کی پرفارمز کو اسیس کر رہے ہیں تو یہ پولیس فوج کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ اسیسنگ درسپانس پولیس اتھارٹیز اگنس دس ڈیولپنگ یہ انفولڈنگ ایک صورتحال ہو رہی تھی اور بڑی تیزے سے وولٹائل ہو رہی تھی پتہ نہیں کیا دھماکہ خیل سیچوئیشن بن رہی تھی وہ مزارک آیت پہ ناجانے کیا ہو گیا تھا کہ کراچی کے سڑکیں جیسے کوئی عوام کا سلاب امڑ آیا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا تھا اتنی وولٹائل سیچوئیشن ہو گی تھی کہ اس سیچوئیشن کو ایسیس کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ پولیس کا رسپانس سلو تھا اور وانٹنگ تھا مطلب پولیس بہت ہی سست روی کا شکار تھی اور بہت مطلب کہ کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہی تھی اندازہ لگئے ہیں رینجرز نے دیکھا کہ پولیس ایکشن نہیں لے رہی ہے حالانکہ رینجرز خود کچھ کاروائی کرنے سے پہلے کراچی میں پولیس کو بھی کبھی کبھی نہیں پوچھتے ان کے بعد بڑے اختیارات ہیں لیکن اس کے اندر رینجرز نے بھی دیکھا پولیس کچھ نہیں کر رہی اور آئی ایس آئی نے بھی دیکھا پولیس کچھ نہیں کر رہی اور دونوں نے مل کے جا کے آئی جی پولیس کو پھر کچھ کرنے پہ قانون کے مطابق مجبور کیا واہ کمال ہو گیا قانون کے مطابق گھر سے اٹھا کے لے گئے اور قانون کے مطابق تو یہ پس منظر بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں وہ جو مزارک ایت پہ ہوا تھا تو اس وجہ سے پھر یہ پولیس کیا رسپانس نہیں آ رہا تھا تو ہم نے پھر یہ کیا اچھا پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان اچارجڈ انوائرمنٹ کی بڑا ہی ایک عجیب جو تھا ہیجان امیز ایک ماحول بن چکا تھا جو مطلقہ آئی ایس آئی اور رینجر کے افسران تھے انہوں نے کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا مطلقہ رینجرز کے اقام نے اور آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر نے جیسے پانچ جولائے انیس سو ستتر کو دے ڈیسائیڈی ٹو ایکٹ پھر بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے میں دے ڈیسائیڈی ٹو ایکٹ اور اب معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ اب رینجر کا ڈی جی اور جو سیکٹر کمانڈر آئی سائی ہے دے آل سو ناؤ ڈیسائیڈ ٹو ایکٹ پتہ نہیں ان کو یہ اختیار کس نے دیا ڈیسائیڈ کرنے کا کہ وہ ایکٹ کریں کیونکہ پولیس سست ہے تو ہم ایکٹ کریں یہ اعتماد یہ کانفیڈنس معلوم نہیں کہاں سے آئے اور یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا یہ انکوائری میں جواز پیش کیا جا رہا ہے اچھا دی کنسنڈ آئی سائی رینجر آفیسر ڈیسائیڈی ٹو ایکٹ رادور اوور زیلسلی کچھ زیادہ ہی جوش میں پور جوش انداز سے رد مل دیدی اوور زیلس ہو گئے تھے مطلب کہ جذباتی ہو گئے تھے ہو گیا یہ تھوڑا سا جذباتی رد عمل ہو گیا تھا دی رادور اوور زیلسلی انہیں ریاک کر دیا بے شک وہ بڑے ہی تجربہ کار افسر تھے افسر پھر بھی بڑے تجربہ کار تھے دی بار انڈیڈ ایکسپیرنس اناف تو ہی ایکٹڈ مور پرودنٹلی اور کوڈ ایف آوائیڈ کریئیٹڈ ان انورانٹیڈ سیچویشن مطلب کہ وہ کچھ زیادہ سمجھداری سے کام لیتے آئی جی کے اٹھا کے لانے کی بجائے فون شن کر دیتے یا رینجلز خودی کروائی کر لیتی مطلب تھوڑا سا چلاکی سے کام لیتے ذرا ذہانت سے کام لیتے تو ایسی سیچویشن ہی پیدا نہ ہوتی جس میں لوگ کہتے ہیں کہ آئی جی پولیس کو اگواہ کر لیا گیا اگواہ کیے بغیر بھی بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں اور پھر وہ کام خیر ہوا بھی ہے ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ بھی جس دو نمبر آدمی کے ذریعے درج کرائی گئی وہ پی ٹی آئی کا بندہ جو نکلا تو وہ براہ راست اس کو بھی کہہ سکتے تھے ایف آئی آر لیکن وہ درج نہیں ہو رہی تھی تو جو ایف آئی آر درج کرائی گئی وہ دو نمبر آدمی کے ذریعے وہ بیسیکلی آجی پولیس کے اس مبینہ اگواہ کے بعد درج کرائی گئی تو وہ تھوڑے سے افسران تو بڑے تجربہ کار تھے اور بڑے ایکسپیرینس تھے ان کو تھوڑا سمجھداری سے اگر کام لیتے تو ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی اور اس صورتحال کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹیننگ پیدا ہوئی ہیں دو ریاستی اداروں کے درمیان میں یہ مس انڈرسٹیننگ پیدا ہو گئی اب یہ what is this state institution یہ ماتیت ادارے ہیں یہ محکمے ہیں یہ state institution کوئی عدلیاں یا پارلیمنٹ نہیں ہے جن کو آپ کہیں کہ یہ ریاستی ادارے ہیں اور جن کے درمیان غلط فهمی پیدا ہو گئی ہے تو یہ ماتیت ادارے ہیں اور کہا گیا کہ یہ غلط فهمی پیدا ہو گی ہے ماتیت اداروں کے درمیانوں میں بڑی غلط فهمی پیدا ہوئی ہے ڈی جی رینجر اگوانی کیا پولیس کے آئی جی نے یا سیکٹر کمانڈر اگوانی تو یہ غلط فهمی پیدا ہو گی اگر خدا نہ خواستہ الٹ ہوتا تو پھر یہ غلط فهمی نہ ہوتی یا کچھ اور ہی ہوتا پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ بیسٹ ان در اکمینڈیشنز آف ڈی کوٹ آف انکوائری یہ جو کوٹ آف انکوائری ہوئی ہے اس کی صرف ارشاد بھی آگئی ہیں اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو مطلع کے افسران ہیں جو رینجر کے افسران ہیں جو آئیس آئی کے افسران ہیں ان کو ان کے موجودہ ذمہ داریوں سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور تاکہ ان کے خلاف مزید محکمانہ دپارٹمنٹل کاروائی کی جا سکے آئی جی پولیس کا اگواہ ہوا اور یہ ایک محکمانہ کاروائی ہوگی اور پھر وہ جی ایچ کیو میں رپورٹ کریں گے تو یہ ہیں ہمارے اداروں کا ردعمل اور افسوسناک اور شرمناک بات یہ ہے کہ وزیر اطلاعات جو ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتا ہے فوج نے خود اتصابی کر لی وفاقی حکومت کا وزیر اطلاعات آئی جی پولیس اگواہ ہوا اس نے چینک منسٹر کو بتایا اور وہ آکے کہہ رہے جی کاروائی مکمل ہوگی عمران خان جیسے وزیر اعظم ہوں گے تو پھر یہ سب کاروائییں فوج نے ہی کرنی ہے کیونکہ آئی جی پولیس اور پولیس کا محکمہ جو ہے وہ جتیم محکمہ ہیں وہ بیاروں مددگار ہیں ان کا آئی جی بھی اگواہ ہو جائے تو خیر یہ ایک محکمہ کا روائی کا تقاضہ کرتا ہے کوئی ایف آئی آر نہیں کرتے گی اور کسی کا کوٹ مارشل تک کا بھی ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہے اور یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ یہ حکم اصل میں آئی جی پولیس کو اٹھانے کا کس سطح سے آئی تھا اور کس لیول سے آئی تھا یہ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور یہ جو رپورٹ منظر آم پہ آئی ہے یہ بالکل کوئی رپورٹ نہیں ہے یہ صرف ایک پریس لیز ہے کوئی حقائق نہیں پتے کس نے کیا بیان دی ہے آئی جی نے کیا بیان دی ہے افسران نے کیا بیان دی ہے اور کیا یہ محض ایک محکمانہ کا روائی کا تقاضہ کرتا ہے یا اس سے زیادہ سنگین جرم ہے جو کہ ایک باوردی پولیس آئی جی کو آئی جی کو آگواہ کر کے کیا گیا ہے اور اس پریس لیز یہ ایسے وقت میں آئی ہے کہ جب سندھ حکومت کی بھی ایک انکوائری جو ہے وہ بھی پنڈنگ ہے اس کے بھی ہم منتظر ہیں اب ہم سوچنے کی بات ہے کہ آئی جی پولیس نے شاید سندھ حکومت کے سامنے پیشی نہیں ہوں گے مجھے تو نہیں لگ گا کہ جو سبائی حکومت اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لے سکی اس کو تحفظ نہیں دے سکی وہ تو صرف یہ ہوگی دوبارہ ہی ان جگہوں پہ جہاں پہ انہیں پہلے لے جائے گیا تھا اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہوگا اور میرے خیال میں اب سندھ حکومت کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے جو بھی رد عمل آئے گا اس سے ہم یہ نتیجہ آخر ضرور کر سکیں گے کہ آیا اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہے یا ہمارے ماتعت اداروں کی آئین اور قانون پر بالا دستی ہے سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست ڈالی گئی تھی انٹیلیجنشا کی طرف سے سیبل سوسائٹی کی طرف سے ٹاپ کے لائر سیبل سوسائٹی ہیومن رائٹ ایکٹیویس کی طرف سے جس کو ریجسٹر نے اتراز کر کے لگا دیا کہ یہ کوئی انسانی حقوق کا معاملہ نہیں ہے اس میں کوئی سیاست دان ملوث ہوتا کوئی پیپل پارٹی یا سندھ حکومت کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ یقینا انسانی حقوق کا معاملہ بن جاتا بنیادی حقوق کو نفاظ کرنے کا اور سندھ میں ترقیاتی فنڈ جو ہیں وہ تو یقینی طور پر ان کی مبینہ خردبود انسانی حقوق کا معاملہ ہے لیکن سندھ کے پولیس کے آئی جی کے مبینہ اگواہ کا معاملہ انسانی حقوق کا تو نہیں ہے کیونکہ پولیس نے کونسا انسانی حقوق سے ان کا کیا تعلق ہے پولیس کا اب اس مزہ کے آخری سیچویشن میں یہ جو پریس لیز جاری کی گئی ہے یہ ایک تماشا ہے ہمارے سیاسی اور جمہوری نظام پر اور ہمارے تمام آئینی اداروں کے اوپر اور اب دیکھنا ہی ہے کہ کیا یہ ادارے ہیں اس پریس لیز کی بنیاد پر اس ملک کا نظام چلائیں گے یا اس آئین اور قانون کے بنیاد پر بھی کچھ کاروائی کریں گے کہ جس آئین اور قانون کے دفاع کا یہ تمام لوگ حلف اٹھاتے ہیں مطیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ